اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہم آج آپ حضرات کے سامنے صورت الملک کا چوتھا حصہ پیش کر رہے ہیں جس میں مظاہر قدرت خداوندی کا تذکیرہ کیا گیا ہے امید ہے کہ آپ حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر بہربان ہے بہت بہربان ہے اولم یرعو الیل الطائر فوقہم صاف فات و یقبضن ما یمسکن اللہ الرحمن انہو بکل شئی بصیر کیا اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور سمیت بھی لیتے ہیں ان کو رحمان ہی نے تو فضا میں لوگ رکھا ہے بے شک وہ ہر چیز پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں ام من هذا اللذی ہوا جند لکم ینسوکم ملدون الرحمن ان الكافرون اللہ فی غرور کیا تمہارے جتھے تمہارے لشکر رحمان صحت کے تمہارے مدد کر سکتے ہیں کافر دھوکے میں پڑے ہیں ام من هذا اللذی ارزقكم ان امسک رزقا بل لجو فی اعطو یون والفور کیا وہ جو تمہیں رزق دے رہا ہے اگر اپنی طرف سے رزق کو روک لے تو تمہارے بس میں کچھ ہے بات دراصل یہ ہے کہ وہ سرکشی نفرت اور بیزاری پر اڑے ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں اَفَ مَنْ يَمْشِ مُكِبًّا عَلَى وَجْهِ اَنْدَا اَهْدَا اَمْ مَنْ يَمْشِ سَوِيًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بھلا جو شخص اپنے موہ کے پر اوندھا چل رہا ہے وہ منظر تک زیادہ پہنچنے والا ہوگا یا وہ جو ایک سینے راستے پر سیرہ چل رہا ہے صدق اللہ علیہ وآلہ وسلم